اسلام علیکم اس ویڈیو میں کرپٹو کرنسی کی ایک اور بیسک انفرمیشن سے مطلق آپ کو گائیڈ کروں گا اب جب کبھی بھی آپ کرپٹو کرنسی کسی سے اپنے اکاؤنٹ میں فنڈز لیتے ہیں یا اپنے والٹ سے کسی کو ٹرانسفر کرتے ہیں یا ویڈرہ کرواتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مختلف قسم کے آپ کو نیٹورک سٹینڈرز نظر آتے ہیں ای آر سی ٹونٹی، ٹی آر سی ٹونٹی، بیک ٹونٹی، پھر بی ٹی سی، اومنی یہ سارے نیٹورک ہیں یہ کیا ہیں تو آپ اگر آپ نیو بھی ہیں بلکل تو آپ تو کنفیوز ہو جائیں گے اور کنفیوز ہونے کی وجہ بھی ہے کیونکہ اگر آپ کسی رونگ اڈریس پہ فنڈز بھیج دیں گے تو تین مختلف قسم کے سنیریوز یہاں پہ بن سکتے ہیں یہاں تو جب آپ سینڈنگ کر رہے ہوں گے اسی وقت آپ کا ایکسچینڈ ہی ہے جس والٹ کے ذریعے آپ فنڈ ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ آپ کو فوراں اڈریس دے لے گا کہ یہ انویلڈ اڈریس ہے لیکن اگر آپ انویلڈ اڈریس کا ایرن نہیں بھی ملتا اور نیٹورک کسی اور پہ آپ سینڈ کر دیتے ہیں تو ہوگا کیا کہ آپ کے فنڈز جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ جس نیٹورک پہ سینڈ کر رہے ہیں اس بلوکچین میں تو ڈیٹا جائے نہیں رہے آپ فنڈز تو وہاں جائے نہیں رہے تو اس صورت میں آپ کے فنڈز لاؤس ہو سکتے ہیں تیسرا سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں بھی آپ سینڈ کر رہے ہیں وہ ایکسچینڈ جو ہے آپ کو فنڈز اسی نیٹورک پہ لے لے بدلے میں آپ کو کسی اور ایکسچینڈ کسی اور نیٹورک کے پیجڈ کوئن دے دے پیجڈ کوئن سوئی پی ای ڈبل جی ای ڈی پیجڈ کوئن دے دے اچھا یہ سارے نیٹورک کیا ہوتے ہیں اسی سے مطلق میں میں نے آپ کو گائیڈ کرنا تھا اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جتنا بھی کرپٹو کرنسیز میں ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے وہ ڈیجیٹل لیجرز میں رکھا جاتا ہے یا بلوکچین میں رکھا جاتا ہے اب یہ بلوکچین اور ڈیجیٹل لیجر کیا ہے اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھے کہ جیسے ہمارے بینکس ہیں اب کوئی بھی بینک ہے جیسے میں اپنے ملک میں اگر سٹینڈر چارڈر کا ریکارڈ کے بارے میں بات کروں تو یہ جو بینکس ہیں اپنے کلائنٹس کا ڈیٹا جہاں پہ سیو کرتے ہیں جہاں پہ ساری ان کی ٹرانزیکشنز ہسٹری معلوم ہوتی ہے وہ ساری چیزوں کا ریکارڈ جہاں پہ وہ رکھتے ہیں ان کو لیجر بولتے ہیں اب چونکہ کرپٹو کرنسی ساری ڈیجیٹل کرنسیز ہیں اسی لیے ان کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی ڈیجیٹل ہی رکھا جاتا ہے تو ان کا جو ریکارڈ رکھا جاتا ہے اس کو ڈیجیٹل لیجر بول لیں یا بلوکچین بول لیں اچھا اب چونکہ روائٹی بینکنگ سسٹم میں یہ ہے کہ ریکارڈ اگر آپ نے سٹینڈر چارٹر کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈیپوزٹ کروانے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ نے ان کے لیجر میں سیو کروانے کے لیے آپ کو سٹینڈر چارٹر کے بینک میں ہی جانا پڑے گا ان کے اکاؤنٹ میں ہی پیسے ڈالیں گے تو ان کے ریکارڈ میں آئے گا اسی طرح کرپٹو کرنسی میں اگر آپ نے بی ٹی سی کے بلوکچین میں اپنے بیلنس ڈیپوزٹ کروانا ہے تو آپ کو بی ٹی سی کا ہی اڈریس دینا پڑے گا کچھ سنیریوز ایسے ہیں جیسے کہ بائنانس ہے بائنانس آپ سے بی ٹی سی کے اڈریس میں یا ایتھیریم کے اڈریس میں یا بیپ ٹونٹی کے اڈریس میں یا ملٹیپل اڈریس وہ آپ کو آفر کرواتا ہے آپ کسی بھی اڈریس پہ اگر ڈیپوزٹ کرواتے ہیں تو فنڈ ہر صورت میں آپ کے پاس آ جائیں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے ہر بلوکچین پہ آپ کا ریکارڈ مینٹین کیا ہے نہیں وہ آپ کو پیجڈ کوئن آفر کروائے گا وہ کیسے ہوتا ہے جب ہم پریکٹیکل سٹیج کی طرف جائیں گے تو آپ کو بتاؤں گا دوبارہ آتے ہیں کہ روایتی سسٹم میں اگر آپ نے سٹینڈر چارٹر میں ریکارڈ رکھنا ہے تو ظاہری بات ہے اسی کا اکاؤنڈ نمبر دیں گے تو اس کے ریکارڈ میں آگا بے خلی اسی طرح کرپٹو کرنسی میں بھی جس کوئن پہ آپ نے فنڈز مگوانا ہے اسی کا اڈریس دیں گے اسی کی بلوکچین کا صحیح اڈریس دیں گے تو آپ کو فنڈز آپ کے اکاؤنڈ میں کریڈیٹ ہوئیں گے اور اس کا ریکارڈ بھی مینٹین ہوگا تو اب اگر آپ یہ تھوڑا سا پریکٹیکل کی طرف آتے ہیں اس وقت اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو میں بائنانس کے اس وقت ایتھیریم کے ڈیپوزٹ پیش پہ ہوں اور سائیڈ پہ آپ کو تین نیٹورک سٹینڈر نظر آ رہے ہیں بیپ ٹو بیپ ٹوانٹی ای 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 سی ٹوانٹی اب یہاں سے اگر میں بی ٹی سی کی طرف آ جاتا ہوں تو یہاں پہ سٹینڈرز جو ہیں آپ کو کچھ زیادہ نظر آ رہے ہیں یعنی بی ٹی سی بھی ہے بیپ ٹو بیپ ٹوانٹی ای 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 ٹوانٹی اور بی ٹی سی سی گویٹ یعنی سی گرگیٹڈ ویٹنیس جو ہے اگر آپ یو ایس ڈی ٹی پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کو اومنی اور ٹی ار سی ٹونٹی بھی نظر آئے گا باقی یہ تین سٹینڈر تو آ لے لیا پیچھے دیکھ سکے ہیں اچھا یہ سارے سٹینڈرز ایکچولی آپ کو اس وقت چیک کرنے کی ضرورت ہے جب کبھی آپ نے کسی سے فنڈز لینے ہیں اچھا یہ سارے نیٹ ورک سٹینڈر ہیں آپ کسی نیٹ ورک سٹینڈر پر کلک کریں گے تو نیچے آپ کو مقصود اڈریس نظر آ رہے ہیں ان کی پہچان جو ہے ان کے اڈریس والٹ اڈریس سے کی جا سکتی ہے ٹی ار سی ٹونٹی جو ہے ٹرون جو کوئن ہے اس کا بلوک چین ہے اس کا اڈریس جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ کپیٹل ٹی سے ہوتا ہے جب کبھی بھی آپ کپیٹل ٹی والا اڈریس دیکھیں گے تو آپ نے سمجھ لینا کہ یہ ٹی ار سی ٹونٹی ہے اسی طرح اومنی جو ہے یہ بھی کوئی اور بلوک چین ہے مجھے اس وقت اس کے نام یاد نہیں ہے اس کا جو اڈریس سٹارٹ ہوتا ہے وہ ون سے سٹارٹ ہوتا ہے ای آر سی ٹونٹی کا جو اڈریس ہے یعنی ای آر سی ٹونٹی ایتھینیوم کا بلوک چین ہے تو ایتھینیوم کے بلوک چین کا اڈریس زیرو ایکس سے سٹارٹ ہوتا ہے اسی طرح بیپ ٹونٹی جو ہے یہ بائنانس سمارٹ چین بلوک چین کا اڈریس ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اڈریس سیم ٹو سیم ای آر سی ٹونٹی کا ہی ہے تو بائنس جو بیپ ٹونٹی کا بلوک چین اڈریس ہے وہ بھی ایئی اسی ٹونٹی کے اڈریس کی طرح ہی ہے تو اگر آپ اس اڈریس پہ بیپ ٹونٹی پہ منگوا لیں یا ایئر اسی ٹونٹی پہ منگوا لیں بائنس میں فنز آپ کے پاس آ جائیں گے اسی طرح اگر آپ بیپ ٹو پہ کلک کرتے ہیں تو یہ بائنس کا اپنا جو چین ہے بائنس چین بائنس سمارٹ چین نہیں بائنس چین اس کا جو اڈریس سٹارٹ ہوتا ہے وہ بین بی سے سٹارٹ ہوتا ہے اگر آپ نے اس کے ذریعے مگوانا ہے تو اس کے ساتھ اڈریس کے ساتھ ساتھ آپ نے اگلے بندے کو میمو نمبر بھی دینا ہے کیونکہ یہ میمو نمبر ایک کلائنٹ نمبر ہے تو یہ آپ دیں گے تو آپ کے ایک آئیکنٹ میں کریڈٹ ہوگا وگرہ نہ اگر آپ نے صرف بیپ ٹو اڈریس دیا تو بیپ ٹو کے اندر تو بہت سی کلائنٹس بہت سی میموز ہیں کلائنٹس ہیں جن کو بائناس نے میمو کے ساتھ ایڈنٹیفائی کرنا ہے تو آپ میمو نمبر دیں گے تو آپ کے کورن میں کریڈٹ ہوگا یہ آپ نے لازمی رکھنا ہے اسی طرح فرض کر لیں پریکٹیکل کرتے ہیں فرض کر لیں کہ میں نے یو ایس ڈی ٹی منگوانا ہے جس بندے سے میں نے منگوانا ہے اس کے پاس فنڈز پڑے ہوئے ہیں بلوکشین ڈاٹ کام کے پاس یہ میں نے ساتھ بلوکشین ڈاٹ کام بھی کھولا ہوا ہے میرے پاس یو ایس ڈی ٹی کے فنڈز یہاں پہ نہیں ہیں لیکن پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں صرف اڈریس کو ویریفائی کرنے کے لئے میں اس بندے کو وہ مجھے کہتا ہے کہ اپنا مجھے یو ایس ڈی ٹی کا اڈریس دیں سب سے پہلے میں اس کو یہ ٹی آر سی ٹوانٹی کا اڈریس دیتا ہوں یہاں سے کاپی کیا یہاں بلوکشین ڈاٹ کام پہ آئے یہاں پہ سینڈ پہ کلک کیا اب سینڈ میں یہاں پہ ٹی تھر کوئن کو سلیٹ کروں گا اور یہاں پہ جب میں وہ ٹی آر سی ٹوانٹی کا اڈریس دیکھ کے یہاں پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھیں فوراں ایرر آگیا ہے انویلڈ ایتھیریم اڈریس اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوکشین ڈاٹ کام ٹی آر سی ٹوانٹی نیٹورک سٹینڈر کو ویلیڈیٹ نہیں کرتا اس کو اکسیپٹ نہیں کرتا پھر وہ آپ کو کہے گا جی ایرر آگیا ہے آپ کیا کریں اس بار اس کو اومنی کا اڈریس دے کے دیکھیں آپ جب اس کو اڈریس دیں گے اومنی کا وہ بندہ وہاں پہ اومنی کا اڈریس جب پیسٹ کرے گا نیچے کلک کرے گا تو اس کو پھر انویلڈ ایتھیریم اڈریس نظر آئے گا وہ اوپر ویسے آپ کو بتا بھی رہا ہے کہ انویلڈ ایتھیریم اڈریس اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوکشین ڈاٹ کام ایتھیریم نیٹورک کو سپورٹ کرتا ہے اگر آپ نے یو ایس ڈی ٹی منگوانے ہیں یا بھیجنے ہیں اچھا اس کا مطلب پھر یہاں پہ اگر میں ای آر سی ٹونٹی کا اڈریس کاپی کروں گا یہ دیکھیں یہاں سے کاپی کیا بلوکشین پہ یہاں پہ میں پیسٹ کیا نیچے کلک کروں گا اور وہ ایرر ختم ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ ای آر سی ٹونٹی ایکچولی ایتھیریم کا سٹینڈر ٹوکن ہے اچھا ایک اور چیز آپ نوٹ کریں کہ اس کی بجائے اگر میں بیپ ٹونٹی کا بھی ایڈریس کاپی کروں گا تو چونکہ سیم ایڈریس ہے تو کوئی بھی ایرر نہیں آئے گا اس کو بھی اس نے ایکسیپٹ کا لیا تو جب کبھی آپ نے کسی سے فنڈز اپنے اکاؤنٹ میں منگوانے ہیں تو ایڈریس جب آپ نے سینڈ کرنا ہے تو وہ والا ایڈریس سینڈ کرنا ہے جس ایڈریس کو وہ سینڈر جو ہے اس کا والٹ سپورٹ کرتا ہے ایڈریم بیسٹ یو ایس ڈی ٹی کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ نے اس کو ای ایڈریس دینا ہے یا بیپ ٹونٹی کا بھی دے سکتے ہیں کیونکہ بینانس کا بیپ ٹونٹی اور ایر سی ٹونٹی کا ایڈریس سیم ایڈریس ہی ہے یہاں پہ ایک اور چیز آپ نوٹ کریں بے شک آپ بی ٹی سی کے ای ایڈریس کو دیکھیں یہ دیکھیں میرا جو ای ایر سی ٹونٹی بی ٹی سی کا ایڈریس ہے وہ ایک سو ون سیونٹی فائی ف سے انڈ ہو رہا ہے اگر میں یہاں سے کر دیتا ہوں ایتھیریم تو ایتھیریم بھی سیم یعنی میرے جتنے بھی بینانس ڈاٹ کام پہ جو والٹس ہیں ان کا جو ای ایر سی ٹونٹی ایڈریس ہے وہ سیم ہی ہے بے شک میں بی ٹی سی پہ مگوا ہوں بے شک میں ایتھیریم میں مگوا ہوں یا یو ایس ڈی ٹی میں مگوا ہوں میں نے جہاں پر بھی فنڈز مگوانے ہیں اور ای ایر سی ٹونٹی نیٹورک کے ذریعے مگوانے ہیں تو اس ایڈریس پہ میں کوپی کر کے یہ ایڈریس اس بندے کو دوں گا وہ بندہ اگر تو مجھے یو ایس ڈی ٹی سینڈ کر رہا ہے اس ایڈریس کے ذریعے تو میرے بینانس میں یو ایس ڈی ٹی کریڈٹ ہو جائے گا اگر وہ اسی ایڈریس پہ بی ٹی سی سینڈ کر رہا ہے اور ای ایر سی ٹونٹی نیٹورک کے ذریعے کر رہا ہے اور اس کا والٹ سپورٹ کرتا ہے کہ وہ ای ایر سی ٹونٹی کے ذریعے مجھے بی ٹی سینڈ کر سکتا ہے تو وہ میرے اکاؤنٹ میں بی ٹی سی کریڈٹ ہوئیں گے تو ایڈریس سیم ہی ہے لیکن جس یعنی کوئن کے ذریعے وہ مجھے سینڈ کر رہا ہے بے شک وہ مجھے بی ٹی سینڈ کر رہا ہے مجھے بی ٹی سینڈ آئے گا بے شک وہ مجھے یو ایس ڈی ٹی سینڈ کر رہا ہے مجھے یو ایس ڈی ٹی آئے گا یہ سارے کا سارا جو سینڈر ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ مجھے کون سا کوئن اور کون سے نیٹورک کے ذریعے سینڈ کر رہا ہے اور اگر تو اس کا والٹ سپورٹ کرتا ہے جیسے کہ بائنانس بائنانس کی اگر آپ ویڈراؤول میں آئیں اب فرض کر لیں کہ آپ نے یہ تو ساری ڈپوزٹ کی دی فرض کر لیں اب آپ نے کسی کو سینڈ کرنا ہے اس بندے کو آپ نے کہا یار مجھے اپنا بی ٹی سی کا اڈریس دو اچھا یہاں تو وہ آپ کو بی ٹی سی کا اڈریس دے سکتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اڈریس اس کا فرض کر لیں جی یہ بلوکشن ڈارٹ کام پہ ہوں یہاں پہ اب میں نے سینڈ نہیں کرنا ریسیو کرنا ہے یہاں پہ میں نے بی ٹی سی کا اڈریس کا اڈریس کاپی کیا اور یہاں پہ میں نے پیسٹ کر دیا اب اس بندے نے صرف اور صرف مجھے بی ٹی سی کا اڈریس دیا ہے اور میں جیسے ہی ایدھر اڈریس کر کے ایدھر سے میں بی ٹی سی سی سیلیکٹ کروں گا یہاں پہ اماؤنٹ لکھوں گا اور اس کو فنڈ ٹرانسفر ہو جائیں لیکن یہ دیکھیں کہ بائنانس آپ کو صرف بی ٹی سی کے ذریعے ہی ویڈروول کی آپشن نہیں دے رہا آپ چاہیں تو کسی بندے کا بیپ ٹو اڈریس لے کر بھی اس کو سینڈ کریں گے تو اس کے اکاؤنٹ میں بی ٹی سی ہی جائے گا اسی طرح آپ اس بندے کا بیپ ٹونٹی اڈریس پہ بھی سینڈ کریں گے تو اس کے اکاؤنٹ میں بی ٹی سی ہی کریڈٹ ہوگا اسی طرح ای ای آر سی ٹونٹی تو یہ بائنانس میں کہوں گا بہت اچھا ایکسچینج یا کرپٹو والٹ ہے کہ ایک وقت میں آپ بہت سے سٹینڈرڈ نیٹورک سٹینڈرڈز کو یوز کر کے اپنے اکاؤنٹ میں کریڈٹس بھی کر سکتے ہیں فنڈز کو اور اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر اور ویڈرہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ساری اس حوالے سے ویڈیو تھی نیٹورک سٹینڈرڈ سے متعلق امید کرتا ہوں اس حوالے سے تقریباً جتنے بھی ایم بی گیوٹی ہے جتنی بھی کنفیوزن ہے وہ میں نے دور کر دی ہے اگر پھر بھی بھائی جان کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کریں کوشش کروں گا کہ آپ کو ریپلائے کروں اگر ریپلائے نہ کر سکا کوئی بڑا ایسا ہوا جس کے اوپر مجھے ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے تو میں ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آنٹی نیکس ویڈیو مجھے اجازت دیں اللہ حافظ